پاک پروردگار اثر پڑے گا اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور بھارت پاکستان کے ساتھ کونسا نیا گنونہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نئے شامل ہونے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ مام دوستوں کا شکریہ اب آتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانب دوستو بھارت کی رشادانیوں کو کون نہیں جانتا جب اس سے موقع ملتا ہے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی سادش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوست اسرائیل بھی ان رشادانیوں میں کسی سے کم نہیں اسے بھی جب موقع ملتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے ان کو اس بات کی تکلیف چین نہیں لینے دیتی کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے موضی کے آنے کے ساتھ یہ کتے کا امن و ایمان دو پر لگا ہوا ہے نہ تو بھارت کے اندر چین ہے اور نہ ہی بھارت بیرونی دنیا کو چین لینے دے رہا ہے ہما وقت کوئی نہ کوئی شرارت کر کے کسی نہ کسی طرح کتے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کبھی کشمیر کے محاس پر پاکستان کے ساتھ اور کبھی چین کے ساتھ پنگے بازیاں لیتا ہے لیکن اس کی ساری کوششیں رائے گا جاتے ہیں کبھی تو یہ ابی نندن کی شکل میں زلیل و رسوا ہوتا ہے تو کبھی چین کی طرف سے لداک میں جوتے کھاتا ہے آلیہ افغان جنگ میں جو اس کی درگت بنی ہے وہ کسی سے وہ شیدہ نہیں تین ارب ڈالر کا سرمایہ تباہ و برباد کر کے تب بھی اسے چین نہیں آیا اب بھی یہ افغان طالبان کے ساتھ رکھتے ہیں کرتا ہے طالبان نے اسے بتایا ہے کہ بندے کا پتر بند ورنہ ہم تمہارا حال بھی امریکہ جیسا کریں گے لیکن آپ نے اتنا بے عزت اور ڈیٹ ملک دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جتنا بھارت ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت بلا ضرورت اصلہ کریدنے میں ماہر ہے اور بلا ضرورت اصلہ کے ڈھیل لگانے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے کتے میں طاقت کا توازن بگڑتا ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں دوسرا دوستو یہ کہ کوئی عالمی طاقت بھی اسے ایسا کرنے سے منع نہیں کرتی اس لیے پاکستان کو بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے کے لیے ایسے اتیار کری دے سو اس لیے پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے مزید اتیار کریتا ہے پاکستان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چین سے مشورہ کرتا ہے چین پاکستان کو بہترین ہدایت دیتا ہے کیونکہ چین پر پاکستان کو اعتماد ہے اس لیے پاکستان نے چین سے ہیلیکوپٹر خریدنے کا ارادہ کیا ہے چین نے ہر میدان میں پاکستان کی مدد کی ہے اور ہر قسم کا اصلہ پاکستان کو دیا ہے جیسا کہ پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ترکی پر مزید پبندیاں لگا دی گئی ہیں پاکستان کا ارادہ تھا کہ ترکی سے ہیلیکوپٹر خریدیں لیکن پابنیوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ ہیلیکپٹر نہیں مل سکے جس کی وجہ سے چین کے طرف پاکستان نے روک کیا ہے چینی ہیلیکوپٹر کھریدنے کا اندیا دے دیا ہے اس سے پہلے پاکستان نے ترکی کا ہیلیکوپٹر کھریدنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ہیلیکوپٹر چوکے امریکہ کی زیرے نگرانی تھے اس لیے ترکی نے انہیں پاکستان کو نہیں دیا دوستو اب تک پابنیاں برقرار ہیں اس وقت پاکستان کے لیے ترکی سے یہ ہیلیکیپٹر حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو فیل وقت ایک جنگی اٹیک ہیلیکوپٹر کی سخت ضرورت ہے اس لیے پاکستان نے چین کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ارادہ کیا ہے دوسری بات یہ کہ چین ان پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے امریکی پابندیوں کو قبول نہیں کرتا اور ان پر دھیان نہیں دیتا امریکی پابندیوں کو نہ تو قبول کرتا ہے اور نہ ہی پاکستان کو قبول کرنے دے گا اس لیے کمانڈ ایوییشن میجر سید نجیب احمد نے اس معاملے میں بتایا ہے کہ ہم اس دوسرے آپشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان میں ایک آپشن یہ ہے کہ چین سے جنگی ہیلیکوپٹر کری دے جائیں پینے پاک آرمی ایوییشن میں شامل کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ترکی والے آپشن پر عمل ہو جائے لیکن اگر کسی وجہ سے اس آپشن پر کام نہیں ہوتا تو ہم پھر دوسرے آپشن پر گور کریں گے دوستو پاکستان کو اٹیک ہیلیکوپٹر کی سخت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کو خبر یہ محصول ہوئی ہے کہ بھارت اپنے بحری بیڑے کو اپگریڈ کر رہا ہے اس میں جدید قسم کا سازو سمان انسٹال کیا جا رہا ہے اس لیے پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ بھارت کے مقابلے کے لیے پاکستان خود کو مضبوط کرے تاکہ دشمن کو مو توڑ جواب دیا جا سکے اس لیے پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیئے ہیں جب سے پاکستان نے چین سے یہ ہیلیکوپٹر کریدنے کا اندیا دیا ہے بھارت اور خاص طور پر موڈی کو میرچیں لگی ہوئی ہیں بھارت اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اس ہیلیکوپٹر کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس کی دفاعی قوت بڑھ جائے گی اور پاکستان کے چیف آرمی جنرل کمر جوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان کی افواج اپنے خلاف ہر ایک چیلنج سے بکھو بھی آگا ہے ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کی پوری پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں دشمن کی سب چالوں کو سمجھتے ہیں جب بھی کوئی ایسا موقع آیا پھر دشمن کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج نے بیس سالوں تک دیشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی مزید کاروائیں سکت کر دی جائیں اگرچہ ہم نے دیشت گردی پر قابو پا لیا ہے لیکن دشمن کی کوشش جاری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں دوبارہ دیشت گردی کو ہوا دے لیکن پاکستان افواج ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی لیکن پاکستان افواج ان حالات کا مقابلہ کرنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتی ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دشمن کی کسی بھی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اپریشن رد الفساد کے چال سال ختم ہونے پر جنرل کمر جوید باجوہ نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے شہید ہمارا فقر ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے یہاں آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ اپریشن رد الفساد 22 فروری 2017 کو شروع کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپریشن کے ذریعے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں اور دشتگردوں کو ان کے انجام تک پنچانے میں ہمارے نوجوانوں نے بہادری سے کام لیا ہے ان کو جڑوں سے ہی کاٹ کر رکھ دیا ہے اگرچہ اس سلسلے میں بہت ساری جانی اور مالی قربانیاں دینی پڑی ہیں لیکن پاکستان نے دشمن کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اپنی جان و مال کو اپنے دفاع کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اصل کامیابی ہم نے یہ حاصل کی کہ ہم نے دشتگردوں کی گروہوں کو شکست دی ہے اور یہ کامیابی ہمیں اس لیے حاصل ہوئی کیونکہ ہمارے ملک کی عوام نے پاکستان فوج کا شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے اس کو بیک بون کی پاور دی ہے ان کا حوصلہ بڑھاتے رہی ہیں اب دنیا پاک فوج کے اس کارنامے کو سراتی ہے اور پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے کہ اتنے کٹن حالات میں پاکستان نے جس طرح دشتگردی کو قتم کیا ہے اس طرح دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری فوج کا شمار دنیا کی طاقتور فوجوں میں ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا ملک بھی ہماری فوج کے گنگاتے دکھائی دیتا ہے آج ہر ایک پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے دوستو پاک فوج کا اصل مقصد تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے لیکن ملک کے اندر ایسے حالات بن رہے ہیں ملک کے حالات پر قابو پانے کے لیے پاک فوج کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیں بھی پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا کتنا ہو سے کہ پاک فوج کا ساتھ دیں اور ملک دشمن اناثر کو یہ بتا دیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو آخی میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی رہ چگنی ترقی عطا فرمائے اور پاک فوج کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی زید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری فیملی کا حصہ بنیں اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات